اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویوورز آج میں آپ کو ساتھ سے آٹھ سال کی بچی کی فرو کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ پہلے کنگو پیس کر دیں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یہ ہماری گھیری ہے تو گھیری کی میں نے لیندھ 20 انچ کٹنگ کیا اور گھری کی چھڑائی جو ہے وہ سائس انچ کٹنگ کی ہے یہ فرنٹ اور بیک کی گھیری ہے اسے ہم اس طرح سینٹر سے کٹنگ کر دیں گے اس کے بعد یہ ہماری بارڈی کا کپڑا ہے تو اس کی چھڑائی میں نے 15 انچ کٹنگ کی ہے دبل کپڑا ہے میرے پاس یہ فرنٹ اور بیک کی بارڈی کٹنگ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں پاس ساڑے ساتھ انچ میں نے دبل کر کے آئے رکھا ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ساڑے 9 انچ کٹنگ کر رہی ہوں 6 انچ میں اس کا تیرا کٹنگ کروں گی اس طرح 6 انچ پر ہم موڑے کا نشان لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ 15 انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے کمر کا ہم 7 انچ پر اور اس طرح گول ہم موڑے کی گولائی میں نشان لگا لیتے ہیں ہماری پارٹی کے اب اس طرح ہم گولائی میں کٹنگ کر لیں گے موڑے کی اب ہم فرنٹ سائیڈ کا گول گلا کٹنگ کریں گے دھائی انچ ہم نے اس کی چڑائی رکھی ہے اور دھائی انچ ہم اس کی لیندھ رکھیں گے اور گولائی میں ہم فرنٹ گلا گول ہم کٹنگ کریں گے اس کے بعد بے کر بھی ہم تیرا ریڈ انچ کٹنگ کریں گے اور اس طرح دو انچ کا ہم چاک پیچھے رکھیں گے بیک سائیڈ پر اس کے بعد ہم بازو کٹنگ کریں گے ہاف بازو ہم کٹنگ کریں گے بازو کی لیندھ ہم پانچ سے چھے انچ رکھیں گے اور یہ ہمارے گہری آئے گہری پر ہم چونٹس ڈالیں گے اس کے اوپر ہم اس طرح باڈی رکھیں گے بے گہری کے اوپر اور ہم اس طرح اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے ہم گہری پر اس طرح سے دو پلیٹس ڈالیں گے ایک ایک انچ کے ہم نے اس طرح سے ڈبل دو پلیٹس ڈال لیں اس کے بعد ہم دو انچ درمیان میں ہم فاصلہ رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم نیکس دو پلیٹ اسی طرح سے ہم ڈالیں گے اسی طرح ہم پوری گہری پر ہم پلیٹس ڈالیں گے اسی طرح اور سیم اسی طرح ہی ہم بیک پر بھی پلیٹس ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے چونٹس بھی ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں ہماری گریہ پر یہ سارے ہم نے سٹیچ کر لیا اس کے بعد ہماری یہ فرنٹ گلہ ہے پارٹی کا اس یہ میں نے دو انچڑائی لیا کپڑے کی ریپ کپڑا لیا اس سے ہم فرنٹ والا گلہ بنائیں گے اور گلے کے جی بیک سائیڈ پر میں کپڑے کی الٹی سائیڈ پر لگا رہی ہوں یہ فور پر لٹیں گے ہم سیدھی سائیڈ پر تو یہ بلیک جو ہمارا کپڑا ہے یہ سیدھی والی سائیڈ پر نظر آئے گا اب ہم سیدھی والی سائیڈ پر اسے فولڈ کر کے اس طرح کنارے کے ہم سلائی لگا دیں گے گلائی میں ہم اچھے سے سٹیچ کر لیں گے ہم آسا آسا یہ سارا گلائی میں ہم گلہ سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے فرنٹ والی سائیڈ پر جو ہماری باٹی ہے اس کے اوپر یہ دو انچ چڑائی ہے کپڑے کی یہ کپڑا اس طرح سے فولڈ کر کے کنارے کی سلائی لگانی ہے فرنٹ سائیڈ پر ہم یہ بیلٹ لگا رہے ہیں اب اسے دوسری طرح سے بیلٹ کو ہم فولڈ کر کے اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگائیں گے ہماری یہ جو ہم نے پلیٹس دالیں اسے بھی ہم صحیح سیٹ کرتے جائیں گے اس کے اوپر اس کپڑے کو رکھ کر ہم کنارے کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم اپنے جو گہری ہے اس کے فرنٹ والی گہری جو ایسی فرنٹ سائیڈ پر ہم یہ پٹیاں لگا رہے ہیں تو ہم نے فرنٹ کی جو اولٹی والی سائیڈ ہے ہم نے اس سجایڈ پر یہ تین انچڑائی کپڑے کی لئے یہ پٹی ہم نے کٹنگ کیا اس پٹنگ کو کٹنگ کر کے ہم اس فرنٹ کی اولٹی والی سائیڈ پر رکھ کر سٹیچ کریں گے ایک انچہ ہم کپڑے ہم سلائی میں لیں گے اور کنارے پر ہم اس کے کپڑے کے سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد ہم سیدھی طرف اسے فولڈ کر دیں گے پلٹا کر ہم اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دیں گے ہاف ہاف انچہ ہم اندر کی طرف کپڑا فولڈ کریں گے اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد نیکسٹ پٹی میں نے دھائی انچ چڑھائی اس کی کٹنگ کیا اگلی پٹی کے اور اس دونوں پٹیوں کے درمیان فاصلہ ڈیڑھ انچ چڑھائی رکھیا فاصلے کی اور یہ بھی پٹی ویسے ہاف انچ فولڈ کر کے ہم پورے گھیرے میں فرنٹ سائیڈ پر کنارے کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد اسے دوسری طرف سے فولڈ کر کے اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے تیسری پٹی کٹنگ کیا اس پٹی کی جو میں نے چڑھائی رکھی ہے وہ دو انچ رکھی ہے ہاف ہاف انچ تینوں پٹیوں میں میں نے کم کرتی گئی ہوں پہلی پٹی تین انچ تھی اس کے بعد دھائی انچ اور اب یہ دو انچ پٹی کٹنگ کیا ہر پٹی کے درمیان جو فاصلہ رکھا ہے وہ ڈیڑھ انچ رکھا ہے اور اسے بھی اسی طرح سے کنارے کی سلائی لگائیں گے دونوں طرف فولڈ کر کے ہاف ہاف انچ کپڑا اندر کی طرف فولڈ کر کے کنارے کی سلائی لگا دینی ہے یہ فرنٹ سائیڈ پر ہم پٹییں لگا رہے ہیں گیری پر اس کے بعد یہ ہمارا بازو ہے بازو کی اوپر بھی اسی طرح دو انچ رکھا ہے کپڑا لیا اور اسے اس طرح سے فولڈ کر کے سٹیچ کر دینا ہے اور پھر اسے بھی سیدھی سائٹ پر پلٹ کر ہم اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دیں گے کنارے کی سلائی لگانے کے بعد ہم فرنٹ اور بیک کا تیرہ ٹیچ کر لیتے ہیں تیرہ لگانے کے بعد اب ہم نے بیک تیرہ بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک انچہ ریب کپڑا لیا ہے اس کے ریب کپڑے کو اس طرح بیک کے تیرے پر لگاؤں گے اور یہ بیک پر ہم نے یہ جو چاک بنایا تھا یہ چاک پر بھی ہم نے اس طرح فنچ ہم نے سلائی رکھ کر سلائی میں کبڑا رکھ کر یہ سارا اس کے سٹیچ کر لینا ہے اس طرح ہم نے سارا جو ہم نے بیک تیرہا اس پر اسی طرح سے لگا دینا لگانے کے بعد ہم نے اسے اُلٹی سائٹ پر اس طرح فول کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا دینی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ایک انچڑائی لیا کپڑے کی اسے کپڑے کو اس طرح فول کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے ہم لپس بنائیں گے اس کا جو ہم نے بیک سائٹ پر چاک لگا رکھا ہے اس چاک کے اوپر ہم یہ لپ لگائیں گے یہ جو ہم نے بیک سائٹ پر چاک رکھا ہے اس چاک پر ہم نے یہ ایک لپ ہم نے لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے موڈیا کے ساتھ بازو کو لگا دینا ہے اس بازو کو ہم نے موڈیا کے ساتھ اچھی طرح سے سٹیچ کر لینا ہے سٹیچ کر لینے کے بعد ہم اندر والی سائٹ پر سائٹ کی سلائی لگائیں گے ایک انچ ہم نے کپڑا رکھا ہے سلائی میں جو کہ ہم نے ایکسٹرا کٹنگ کرتے ہیں اسے ہم گھیرے تک ساری روک کو سٹیچ کر دیں گے بیک سائٹ ہم نے ایک انچ ایکسٹرا رکھی تھی جو کہ ہم نے بیک سائٹ کو فول کرنا ہے اس طرح جو ایکسٹرا کپڑائس کو ہم اس طرح سے فول کر کے بیک سائٹ پر سلائی لگا دیں گے اس کے بعد یہ میں نے ویٹر فلائی بنانے کے لیے کپڑا لیا ڈبل کپڑا لیا اس کی چڑائی پانچ انچ رکھی ہے اس کی چڑائی میں نے تین انچ ڈبل کر کے رکھی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے پانچ انچ رکھی ہے اس طرح سے اندر والی سائٹ پر فول کر کے سلائی لگا لیں گے اور اسے کسی چیز کے مدد سے ہم پلٹ لیں گے اور اس کی اچھے سے ہم نوک سے نکال دیں گے نوک نکالنے کے بعد یہ دوسری والی جو ہماری سائٹ ہے اس کپڑے کو ہم اندر کی طرف اس طرح سے فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم کنارے کی سلائی لگا دیں گے اس کے اوپر ہم کنارے کی سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے بلیک کلر کا کپڑا لینا ہے کنٹراس ہم نے پٹی ہے جس کلر کی لگائی تھی اسی کلر کا ہم نے کپڑا لینا ہے ساڑھے تین انچ اس کے چڑھائی لینے ساڑھے تین انچ اس کی لیند سے لگنی ہے اس نے سکوئر کپڑا لینا ہے اور اس کی چاروں نوک کو ہم نے اس طرح سے گلائی میں کٹنگ کر لینا ہے پہلے ہم گلائی میں شان لگا لیں گے گلائی کر لینے کے بعد ہم نے سوئی لینی ہے اور اس سوئی میں دھگا ڈال کر گرل کا لینا ہے اور اس ڈبل کپڑا ہم نے سوئی میں ڈالا ہے اس ڈبل دھگا ڈالا ہے سوئی میں تو اس سوئی کی مزد سے اب ہم اس سارے کپڑے کے جو ہمارا یہ گول کپڑا ہے اس گول کپڑے پر ہم سارے اس طرح سے ٹانکے لگائیں گے سارے ہم گلائی میں یہ ٹانکے لگائیں گے گول گلائی میں ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگاتے جائیں گے جنان کے بعد اس کپڑے دھاگے کو ہم اس طرح سے کھینچ لیں گے تو یہ سارا ہمارا جو یہ کپڑا اس طرح سے اکٹھا ہو جائے گا اور اس کپڑے کو اب اس طرح سے ہم جو ہمارا سائٹ سے کپڑا اس کو اس طرح سے پھلا دیں گے تو یہ ہمارا ایک فلاور بن جائے گا اب اس کے اوپر ہم ایک کنٹراس کلر کا بیٹس لکا دیتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ بٹرفلائی ہے بٹرفلائی کے سینٹر میں بھی ہم نے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگانے ہیں تاکہ اس کے سینٹر میں بھی جنٹس آ جائیں اس پر میں ہمیں اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگائیں گے اور اس طرح اب اس کے اوپر ہم یہ فلاور رکھ دیں گے اسے ہم اس طرح دھگے کو کھینچ لیں گے تاکہ یہ بریک بریک جنٹس آ جائیں اور یہاں پر ہم سوئی کے مدد سے اچھی طرح سے اسے ایک ٹانکہ لگا لیں گے یہ اب ریڈی ہے اب اس کو ہم اپنے جو فروک ہے اس کے بیلٹ پر ہم لگائیں گے فورڈ کے بیلٹ پر ہم نے یہاں پر کنارے پر یہ رکھ کر دینی ہے اور سوئی کے مدد سے اسے سلائی کر لگا دینا ہے اس کے بعد بیک کا ہمارا جو یہ لوب ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک بٹن لگائیں گے ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیلٹ کن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ویڈیو اچھی لگیتی اسے لائک کیجئے اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی